بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان نہائیت رہن والا ہے آج ہم 3 days to see کا چوکھا عصہ کر رہے ہیں یہ ایک لیکچر ہے بائی امریکن آرثر جس کی مصنفہ ایک فاتون ہے جو کہ ایک political activist کی سیاسی کارپن اور ایک لیکچرر آج وہ اپنے وہ جو ہے ایک پہلی بحری اور نابینا خاتون تھی جنہوں نے bachelor of arts کی ڈگری حاصل کی حاصل میں ان کی بنائی اور کان جاتے رہے جب انہیں انیس ماہ کی تھی جب انہیں ایک بیماری نے آ لیا جو کہ ان کو بیماری کے بعد وہ بحری بھی ہو گئی اور ان کی آنکھیں بھی چلی گئی ان کی خواہش تھی کہ اگر انہیں تین دن دیکھنے کو ملیں تو وہ کیا کیا دیکھیں گی تو پہلے اس باقے ہم پڑھ چکے ہیں وہ کیا دیکھنا چاہتی تھیں اور آج وہ اس کا ری کیپ کر رہی ہیں کہ انہوں نے وہ اپنے تین دن کیسے گزارے تو ہم translation کی طرف آتے ہیں پہلے سبق پڑھیں گے I have no time to waste in regret for logging there is so much to see waste کہتے ہیں waste of time time کو ضائع کرنا use or expend carelessly اگر time کو سوچ سمجھ کر صرف pass کیا جائے تو وہ بھی ضائع کرنے کے برابر ہوتا ہے کیونکہ وقت دنیا کی سب سے بڑی دولت ہے جو ایک دفعہ ضائع ہو جائے تو واپس نہیں آتی regret verb ہے feel sad disappointed over something that one has done or failed to do پشتاوا جیسے جو وہ کرنا چاہتا تھا بندہ وہ کرنا سکے اور پھر اس کو پشتاوا ہو logging کا مطلب ہوتا ہے آرزو کسی چیز کی تمنہ کرنا تو انسان جتنی زیادہ تمنہیں کرتا ہے اتنا زیادہ وہ اداس ہو جاتا ہے میرے پاس کسی چیز کو رات کرتے ہوئے ضائع کرنے کے لیے کوئی وقت نہیں یہاں دیکھنے کو بہت کچھ ہے یعنی وہ کہتی ہے کہ میں نے کوئی بھی وقت ضائع نہیں کیا کیونکہ مجھے دنیا میں بہت کچھ دیکھنے کے لیے ہے میرے پاس اس کا وقت ہی نہیں ہے کہ میں پشتاؤں کسی چیز پہ The first day I devoted to my friends animate and inanimate وہ اپنا پچھلا وقت یاد کریں کہ میں نے پہلا دن جو ہے وہ اپنے دوستوں کے لیے وقت کر دیا تھا animate verb ہے زندہ کرنا یعنی میرے وہ دوست جنہوں نے میری زندگی کو قابل قدر بنایا جو ابھی میری زندگی میں موجود ہیں زندہ ہیں اور inanimate بے جان جو اس دنیا سے جا چکے ہیں تو وہ دونوں طرح کے friends کی قدر کرتی ہیں پہلا دن میں نے اپنے دوستوں کے لیے وقت کر دیا تھا جو زندہ ہیں یا مر چکے ہیں تو ہمیں جو بھی ہمارے ساتھ کوئی بھلائی کرتا ہے ہمیں اسے قدردانی کرنی چاہیے اس کو اپنی دعا میں یاد کرنا چاہیے کیونکہ دعا ایک ایسا توفہ ہے جو آپ زندہ اور مدہ دونوں طرح کے دوستوں کو دے سکتے ہیں the second revealed to me the history of man and nature پھر وہ کہتی ہیں second جو دوسرا دن تھا وہ انہوں نے جو ہے وہ history of man and nature جو تاریخ ہے انسانی تاریخ اور فطر کی تاریخ کے لیے وقف کیا reveal کہتے ہیں make unknown پہلے جو ظاہر کرنا جو پہلے جانتے نہیں تھے وہ ظاہر ہو جانا دوسرے دن میں نے انسان اور فطرت کے بارے میں جانا اصل میں انسان کی فطرت اللہ صالح نے انسان کو بنایا انسان میں ہر وقت خیر اور شر کی جنگ جاری رہتی ہے ایک حصہ اسے برائی کی طرف کھینجتا ہے اور دوسرا حصہ اسے نیکی کی طرف today i shall spend in the work a day world of the present amid the haunts of men going about the business of life وہ کہتے ہیں کہ today آج کا دن میں کیسے جو ہے spend کروں گی یا خرچ کروں گی spend کا معنی ہوتا ہے خرچ کرنا جس طرح ہم پیسے سے چیزیں خریدتے ہیں لیکن ہم وقت بھی spend کرتے ہیں ہم اپنا وقت کس طرح سے گزارتے ہیں کن کاموں میں کیا باتیں سوچتے ہیں اور کیا عمل کرتے ہیں پھر ہے amid amid proposition ہے surrounded by in the middle of جو کسی چیز کے درمیان چیزوں اس کو ہم amid کہتے ہیں جو کہ باقی چیزوں سے گھیری ہوئی ہو جیسے یہ نیلا پینج جو ہے اس کو red pins نے گھیرا ہوا ہے haunts کا معنی ہوتا ہے place frequented by a specified person وہ جگہ جہاں بار بار لوگ جاتے ہیں جیسے اڈا کہلیں market place کہلیں اور جو ہے business a person's regular occupation profession ارٹریٹ ناؤن ہے دنیا میں جو لوگ بھی آئے ہیں وہ سارے کوئی نہ کوئی occupation کرتے ہیں business کرتے ہیں کوئی نہ کوئی کام کرتے ہیں تو اصل میں زندگی کام کرنے کا انام ہے صرف ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم سچ بول کے وہ کام کرتے ہیں آج کا دن میں روز مرہ کے کام میں گزاروں گی مسئبت میں گھرے لوگ جو زندگی کے کاروبار سے گزر رہے ہیں آپ دیکھیں کہ ہر بندہ جو ہے وہ دوسرے سے دنیا میں جڑا ہوئے ہیں ہر ایک کی زندگی مشکل میں ہے ہر کوئی اپنے لئے محنت کر رہا ہے تو اصل میں ان ساری چیزوں میں اگر ہم ہمارا دین کہتا ہے کہ تم صرف یہ خیال رکھو سچ بولو اپنے معاملات میں دوسروں کے لئے آسانیاں پیدا کرو اور نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں اگر تم انہیں مضبوطی سے تھامے رکھو گے تو کبھی گھمرا نہیں ہوگے ایک قرآن مجید دوسری میری سنت کیونکہ اگر ہم قرآن روزانہ پڑھیں ترجمے کے ساتھ پڑھیں سوچ سمنج کر پڑھیں تو وہی زندگی کے کاروبار کرنے کے طریقے وقت جو ہے وہی کرتے ہوئے صرف اسلامی اصولوں کا خیال رکھا جائے نبی علیہ وسلم کی سنت پہ چلا جائے تو وہی میرے اور آپ کے لئے عبادت بن جائیں گے کیونکہ کام تو سارے وہی کرنے ہیں کھانا پینا بھی ہے رزق بھی کھوانا ہے تو پیارے بچوں سچ کا رستہ استعمال کرو کیونکہ خاتون جو ہیں امریکن ہیں تو وہ پھر جو امریکہ کا سب سے بڑا سٹی ہے نیو یورک وہاں کی بات کرتی ہیں کہ میں وہاں پہ جا کے بہت ساری ایکٹیوٹیز اور کنڈیشن لوگوں کی جو ہیں وہ نیو یورک میں مجھے مل جائیں گی فائن ورب ہے identify something as being present کلاش کرنا کسی چیز کو ڈھونڈنا تو ایکٹیوٹیز جو ہیں وہ ہیں جیسے بڑا شہر ہوتا ہے تو اس میں لوگ conditions in which things are happening are being done لوگ بسوں پہ بھی سفر کر رہے ہوتے ہیں سرگرمیاں خریدوں پہ بھی کر رہے ہوتے ہیں کچھ لوگ پیدل چال رہے ہوتے ہیں کچھ لوگ پاک میں بیٹھے ہوتے ہیں terms and conditions جو ہیں وہ شرائط کو کہتے ہیں یا حالات کو کہتے ہیں اور حالات جو ہیں وہ تبدیل ہوتے رہتے ہیں کبھی گرمی کبھی سردی تو یا پھر کبھی ہوا چلتی ہے کبھی بھارش ہوتی ہے تو یہ اس کا ہم translation کرتے ہیں اور جہاں ایک انسان یو آپ میں انسانوں کی اتنی سرگرمیاں اور حالات تلاش کر سکتا ہے یعنی ایک جتنا بڑا city ہوگا اتنے ہی زیادہ اس میں لوگ ہوں گے اور اتنی زیادہ وہ سرگرمیاں activities کر رہے ہوں گے next sentence ہے so the city becomes my destination تو وہ سوچتی ہیں کہ city جو ہے نیو یورک city جو ہے وہ ان کی منزل بن جاتا ہے destination کہتے ہیں منزل کو ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا جیسے آپ ایروپلین پہ بیٹھ کے ٹرائول کرتے ہیں تو ایروپلین ایک شہر سے دوسرے شہر آپ کو لے جاتا ہے تو جب اکرتا ہے تو destination ہوتی ہے اسی طرح اللہ نے ہمیں زندگی میں بھیجا ہے تو زندگی ہماری destination نہیں ہے life is a journey not a destination ایک تھوڑا سا portion ہے دنیا ہمارے آنے سے پہلے بھی چل رہی تھی ہمارے جانے کے بعد بھی چلتی رہ گی لیکن ہمارا اصل ٹھکانا جو ہے وہ آخرت ہے ہم تھوڑی سی دیر کے یہ دنیا میں آیا تو یہ شہر میری منزل بن جاتا ہے یعنی نیو آگ سٹی نیکس سن چین سے now and then I have tested my seeing friends to discover what they see اب اور پھر میں نے اپنے آنکھیں رکھنے والے دوستوں سے معلوم کیا کہ وہ کیا دیکھتے ہیں recently I was visited by a very good friend who had just returned from a long walk in the woods I asked her what she has observed observe notice or perceive کسی چیز کا مشاہدہ کرنا جو آپ آنکھوں سے بھی مشاہدہ کر سکتے ہیں آپ چھوکر بھی مشاہدہ کر سکتے ہیں حال ہی میں میری بہت اچھی دوست سے ملاقات ہوئی جو جنگل میں لمبی چہل قدمی کے بعد واپس آئی تھی میں نے اس سے پوچھا کہ اس نے کیا مشاہدہ کیا تھا nothing in particular she replied کوئی خاص نہیں اس نے جواب دیا عام طور پر ہم بلا سوچے سمجھے ہی گزر رہے ہوتے ہیں دنیا میں سے اکسٹم رہے ہی مجھے میں اس پہ بلیو نہیں یقین نہیں رکھتی عقسٹم ایڈجیکٹیو ہے یویل مانوس یا عادی نہیں ہوں ریسپونس کہتے ہیں کسی question کے جواب دینا رد عمل بھی اس کو کہتے ہیں مجھے کچھ اعتماد حاصل نہ ہوا کیا میں ایسے رد عمل کی عادی نہیں ہوئی long ago کہتے ہیں بہت پہلے جیسے آج سے بہت پہلے لوگ گھوڑوں پہ سفر کرتے تھے آج کل گاڑیوں میں سفر کرتے ہیں convinced completely certain about something قائل ہونا جیسے ہم اپنے مشاہدہ سے facts کی وجہ سے قائل ہو جاتے ہیں کس بات کے writer قائل ہوگی تھی کافی عرص سے پہلے سے میرا اس بات پر یقین بن گیا تھا کہ دیکھنے والے تھوڑے ہی تھوڑا ہی دیکھتے ہیں یعنی جن کی آنکھیں ہیں وہ دیکھتے تھوڑا ہی ہیں اس بات کو لامہ اکبال نے ایک شہر میں بہت کچھ طریقے سے بیان کیا ہے محرومِ تماشا کو پھر دیدہِ بینہ دے دیکھا ہے جو کچھ میں نے اوروں کو بھی دکھلا دے وہ خاتون جو نہ دیکھ سکتی ہے نہ سن سکتی ہے لیکن وہ محسوس کرنے سے اتنا کچھ محسوس کر لیتی ہے لیکن آنکھیں رکھنے والوں کو آنکھیں رکھتے میں بھی نظر نہیں آتا تو امید ہے آپ کو لیسن پسند آیا ہوگا اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائے